بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اسے علمِ کتاب عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم حرج سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا یا اس طرح گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تبارک وطالہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرج کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تبارک وطالہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعہ سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو تو دوستو اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ